ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ان کے دروس سے ہی پڑھ لیں اللہم نسلی علیہ سیدینا و مولانا محمد و علیہ السیدینا و مولانا محمد کما تفضل و درب علیہ السلام اللہم نسلی علیہ السلام ہم موجود ہیں آج ملوب اور منڈی میں یہ ہمارا تیسرا وزٹ ہے اور ہماری ٹیم میں اس وقت چار ڈاکٹرز موجود ہیں میرے ساتھ داکٹر فارس صاحب موجود ہیں داکٹر فارس صاحب ہیں میں موجود ہوں اور ایک داکٹر صاحب کیمرہ پکڑے گھڑے ہوئے چار بندوں کی ٹیم جو ہے چاروں کے چاروں ڈاکٹرز ہیں یہاں پر منڈی میں حاضر ہوئے ہیں اور ایک نئی سرویس ہے جو ہم نے فارمرز کے لیے سٹارٹ کی ہے وہ سرویس جو ہے ریڈ ہزار آپ بیان کر رہے ہیں آج صاحب فارمرز جو ہے نا وہ ان کی تھی کوئری کہ ہمیں اینیملز جو ہے نا وہ آپ سلیکٹ کر کے لیں ٹھیک ہے اور پھر وہ کہتے تھے کہ یار دودھ بھی اتنا ہونا چاہیے پھر ہم نے یہ سرویس شروع کی تھی کہ ہم منڈی سے اینیمل پرچیز کرتے ہیں ان کے لیے ان کو اپنے فارم پہ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے ان کو جو بھی اسینشل ویکسین ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اور ان کو پانچ سے دس دن میں ان کو کہلیں کہ ٹریک پیچھ رہا کے تو وہ پھر فارمر کے والے کر دیتے ہیں فارمر جو ہے وہ آ کے اپنا دودھ جو ہے وہ ملکنگ نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اینیمل لے جاتے ہیں جی جنابیل یہ ایک نئی سرویس کا آغاز کی ہے اس میں وہ فارمر جو پیور گائے نہیں پرچیز کر سکتے جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں آٹھ اٹھ اٹھ نونوز آگ کی گائے لینے کے وہ کروس کی گائے پر کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ملکنگ والے جانور چاہیئے ان کے لیے جناب یہ منڈیوں میں جاتے ہیں وہاں سے منڈیوں سے جو اچھے جانور ہے ان کا انتخاب کرتے ہیں ہماری ٹیم موجود ہے یہاں پہ جانوروں کا ایک تو یہاں پہ انتخاب امپورٹنٹ ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اچھے سے اچھا جانور لیا جائے اور سوے کا خیار رکھا جائے اور جی واقعی بہت ساری چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ یہاں پر خیال رکھا جاتا ہے اس کے بعد جانور کو جو ہے ہم لے جاتے اپنے ایک چھوٹے سو سیٹ اپ میں ہم نے ملکے ایک چھوٹے سو سیٹ اپ بنا ہے فیسکلاباد میں ہی ہے وہاں پہ جانور کی جو ہے وہ ڈکٹرز کی زیرے نگرانی چار سے پائے دن یا کم از کم داس دن ان کی سیوا کی جاتی ہے ان کی ویکسینیشن کی جاتی ہے ان کے بچے دانی کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد جب جانور کھوراک پر آجائے اس کے بعد جب جانور کا دودھ کی پیداور بہتر ہو جائے تو پھر ہم فارمر کو آواز دیتے ہیں کہ آپ نے شیف لے ہیں اور آ کر جو ہے ہمارے پاس جو بھی ان کے جانور ہیں ان کی ریکارڈنگ کریں وہ دودھ کی تین دفعہ دو دفعہ کریں چار دفعہ کریں رہائش موجود ہے اپنے دودھ کی تسلی کریں اور پھر جو ہے اپنے جانور لے جائیں الحمدللہ ایک فارمر ہم رائے ہیں جب صاحب کیا نام فارمر کا جن کو دیئے ابھی نام تو مجھے نہیں یاد میں نے فارمولیشن تین سو اٹالیس کے نام سے سیف کیا ہوا ہے اس لئے سارے نام یاد ہی رہتے تو جناب یہ گجر کسی علاقے سے پھلا یہ گجر خان سے گجر خان سے گجر خان سے گجر خان سے ہے ان کو بھی تین جامر لے کے دیئے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی جامروں میں لے کر دیئے پھر چیک کر لیں ان کی رائے کیا ہے اسلام علیکم جی خان صاحب کی حالیں ٹھیک ہیں اچھا سار آپ کو گائز بتاتا چلوں کہ جی خان صاحب کے لئے ہم نے تین جانور جو تھے وہ ہم نے پرچیز کیے تھے اور جی الحمدللہ جو ہیں وہ اب ان کو ہم نے دے دی ہیں ان کی امانت ہی جی امانت جو ہے وہ ان کے حوالے جو ہے وہ ہم نے کر دی ہے تو خان صاحب رات ہمارے پاس پہنچے تھے جو ہے وہ صبح جو ہے وہ انہوں نے ملکنگ بھی خودے جو ہے وہ کھڑے ہوگے کروای ہے تو امید ہے کہ ان کو ان کو انیمال اور ان کا دھوڑ پسند آیا ہوگا جی خان صاحب کیا آپ کہنا چاہیں گے جی ملکنگ تو حمدللہ کافی اچھی ملکنگ کی تقریباً سکسٹی فائف تک ایوریج ہیں میز کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی آپ مطمئن ہیں ان کے دوسرے آپ ہیں جی انشاءاللہ بہت بہت مطمئن ہیں جلے ٹھیک ہو گیا تو ان کی کیجئے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ اچھا دکھنس جو ہے نا جو ہے جو خان صاحب ہیں جہاں سے سائلج اور بندہ اور جو ساتھ میں ان کے ایڈیٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ ان سے اچھا دودھ لے سکیں گے انشاءاللہ بہت اچھے جانور تھے اور مزہ آیا کام کرنے کے لیے اب بھی ان کی لوڈنگ کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اور ابھی جو گاڑی ہے اس میں بیلز جو ہے نا وہ لوڈ کی جا رہی ہیں جو سائلج ہے تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی جناب علیہ آپ نے دیکھ لیا یہ ہمارے پہلے فارمر تھے جن کو بھی ہم نے تین جانور سنے نام جان رہا گیا سید عبداللہ نام سید عبداللہ سید عبداللہ ڈٹسا بتا رہے ہیں ان کا نام ہے جی ابھی انہی کے لیے دوبارہ ہم جانور لینے آئے ہیں الحمدللہ پہلے ہم کا کافی اچھا رہا بڑا ان کی جو ڈیمارڈ تھی اس سے تقریباً دس سے پندرہ لیٹر جو ہے وہ دودھ تین جانور جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں الحمدللہ سمم الحمدللہ تو ہماری کوشش ہے جی ہمارا چھوٹا فارمر جو ڈینی انڈسٹری میں آنا چاہتا ہے منٹیوں کا روک نہیں کرتے منٹیوں کا روک اس لیے نہیں کرتے کہ منٹی میں یہاں پر دو نمری بہت زیادہ ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں پر ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اچھے انیمل کا انتخاب ہے اس کے لیے میں خود بھی اکیلہ نہیں آتا ٹھیک ہے میں اپنے ساتھ جو ہماری فیلڈ کے جو کابل دکٹرز ہیں ان کو ساتھ لے کر آتے ہیں تاکہ کہتے ہیں اکیلہ ایک ہوتا ہے دو گیارہ ہوتے ہیں ہم تو چار ہیں تو ایک ہزار ایک سو گیارہ بن جاتے ہیں ڈاؤٹ صاحب کا بھی ایکسپیرینس ہے یہ ڈاؤٹ صاحب موجود ہے ڈاؤٹر مارک سمدیلی صاحب ان کا بھی ماشاءاللہ اچھا خاص ایکسپیرینس ہے اور ایک ڈاؤٹ صاحب ہمارے صاحب ہمارے سینئر ڈاؤٹر صاحب ہیں یہ بھی ان کا بھی اچھا خاص ایکسپیرینس ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جامور جو ہے وہ اچھے ریٹ میں لے لیا جائے اور اس کی جا کے جو اور جزائر پروڈکشن ہے ہے الحمدللہ ہم نے جو تین جامور لیے تھے ان میں ایک جامور ایسا آیا جو ماشاءاللہ 30 پلس کر گیا تھا اور ہمیں پورا یقین تھا کہ اس جامور کو اگر تین ٹائم ملکنگ پر ہم ڈال دیتے تو وہ 35 پلس پہ جانے والی گیم تھی گراس کا گائے کی جامور تھا مناسب ریٹ پہ تھا ایسے اچھے پیس بھی جو ہیں آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے آپ کو ٹمزنگ کڈیشنز بتا جاتے ہیں آپ میں پہلے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کو جامور کتنے چاہیے آپ سب منیمم کتنے جامور کیلئے آپ سے بندہ رافتہ کر سکتا ہے سر ایک دو تین جتنے بھی چاہیے کریں ایک پہ نہ کریں اتنا خرچہ اس کو زیرہ بڑ جائے گا چار بندے آئے ہیں چاروں بندوں کا خرچہ ہے پھر گاری ہے پوری جاری ہے دوسرے فارمر کو ساتھ ملا لیں گے اچھا فارمر کو ساتھ ملا لیں گے ایک بندہ ساتھ ملا لیں گے ایک چاہتا ہے جا اس کی فولڈی بلیٹی ایک انیمل کی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری سروس سے محروم ہو جائے ساتھ ساب کہہ رہے ہیں ایک جامور بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ڈاوٹ ساب سے رافتہ کر سکتے ہیں ان کی احمد براہ دوسرے نمبر پہ یہ جو جامور ہے آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ آپ کو کتنی لیٹر والا جامور چاہیے بزار کے طور پہ جس فارمر کے لیے آج ہم سیلیکشن کر رہے ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے بیس سے پچیس لیٹر دوسری ہے آپ کو جامور دیکھیں گے وہ بیس سے پچیس لیٹر والا دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہی ان کے لیے انتخاب کریں گے تیسے نمبر پہ جناب علی آپ نے ہمیں خود اصاف آئیڈیا دیتے ہیں اپنے شیڈ کے حوالے سے آپ کے پاس جو شیڈ ہے کس طرح کا ہے تاکہ ہم دیکھیں کوئی ایسا جامور لیں جو آپ کے شیڈ کو سوٹ کرتا ہوں اس کے حوالے سے چوتھے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کے علاقے کو زید میں رکھتے ہوئے کون کونسی ایسی میڈکیشن ہے جیسے عبوبی طور پہ ہمارے کئی نوز ہیں جہاں پہ چٹوٹوں کے پرابلم بہت زیادہ ہیں تو انشاءاللہ ہم جامور کا پہلے سے ہی پریونٹی میں بیس یا تھلیری اور اینا پلازمن جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ اس کو کر کے بیجیں گے تاکہ یہ بتائیں کہ ایڈوانس کتنا فارمر کو دینا ہوگا اس پر اینیمل کتنے ہیں اسے صاحب سے ایڈوانس دے رہتا ہوں آپ ان کو وٹس اپ پہ میسے ڈروپ کر دیجئے گا اور ان سے پوچھ لیجئے گا یہ آپ کو فردر ڈیٹریس دے رہیں گے کہ ایک جامور کتنے چاہیے اس جاموروں پہ آپ کو پہلے انیشل پییمنٹ آپ کو کتنے جمع کروانی ہے اور پھر زنابی علی ہم یہاں سے انشاءاللہ اپنا ٹائم بنا کے مختلف جگہ پہ ہمارا چکر لگتا رہتا ہے ملڈیوں میں جا کے جو اچھے جامور ان کا انتخاب کر کے انشاءاللہ ہم اپنے فارم پہ لے جائیں گے اشاءاللہ ایک اور آپ کو اس میں مزے کی بات بتاتے ہیں جو ایک اور سرویس ہے جو ہم فارمر کو دے رہے ہیں جو فارمر ہمارے پاس جن کے جامور موجود ہیں جیسے لاس ٹین یہ صحیح عبداللہ صاحب کے جامور گئے ہیں تو ان کو ساتھ میں جاموروں کی خوراک بھی بتائیے ان کو کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خوراک آپ پتہ ہو تو خوراک بنا نہیں پاتے ان کو خوراک بنا کر کتنے بیگ بھی ہی سر 35 بیگ چلے گئے ان کو 35 بیگ ساتھ بنا کے بے دی ہیں تاکہ جو ہے نا وہ جو خوراک کی تبدیلی کی وجہ سے جامور کو جو سٹریس لگتی ہے تو وہ پرابلم نہ ہو الحمدللہ جس طرح سے وہ ہمارے پاس سے جامور لے کر گئے سے اس کے بعد جب اپنے سیٹ اپ ملے کر گئے ہیں الحمدللہ سیکنڈ ہے جو ہے جامور اپنی پرفارمس جار الحمدللہ پوری دیرے سے تو خوراک کی حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے آپ خود بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کو بنا کے بھی دے دیں گے تو یہ ہماری سرویس ہے اس میں مزید کو آپ سمجھتے ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں مزید ایڈ کرنی چاہیے تو آپ ضرور نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا باقی ڈاؤٹ سب کا اپنے نمبر دے دی ہے ان سے رابطہ کر لیجئے گا وہ انشاءاللہ آپ کو خردر جو ہے مکمل طور پر قائن فروائیڈ کر دیں گے لیجئے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ از کی نماز باجمائے دا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ